سبوک کی وجہ سے کافی بر ایکسیڈنٹ ہوا کہ ساری گاڑیاں ڈائیو بس میں جاغ سیں اور پندرہ سال پرانے لیٹرز کے ریسٹوریشن کا کام ملا میرا نام علی ہے میں پاکستان میں کا ایڈورٹائزنگ انجنسی میں کام کرتا ہوں آج صبح آفیس جاننے سے پہلے ہم پہنچے وڈک شوپ کا وزیٹ کرنے کے لیے اور اس طرف وروج آٹو کا بیک لیٹ سائنیج تقریباً تیار ہو چکا تھا اور دوسری طرف لڑکا سائنیج تیار کر رہا تھا سیالکھوڑ کے لیے اور الحمدللہ ہمارے ایلیڈی موڈیولز کا سٹوک بھی آ چکا تھا جو کہ ہم نے کل اپنے وینڈر کوڈر دیا تھا اور ساتھ میں پاور سپلائز کا بھی سٹوک آ چکا تھا اور امران بھائی ایلیڈی سائن کا سیمپل دوبارہ سے ریڈی کر رہے تھے جو انہیں پائپ ہلکا گرگر بنانے کو کہا تھا جو اس طرح دوبار کے ساتھ فکس ہوگا اور نیچے اس کے فارم بورڈ کی شیٹ لگ جائے گی ڈسپلائے کے لیے یہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو دکھائیں گے پھر ہیدر کا ایک ٹیسٹ لیا کہ اسے پائپ کارڈ نا چکا ہے کہ نہیں وارک شوپ سے فری ہو کر آگے اور آفیس آ کر جمعے کی سندت کو برقرار رکھتے ہوئے ناخن کاٹے جو کہ پہلے کافی بھر چکے تھے پھر نکلے ایک کلائنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے مارکر کے طرف اور مارکر جانے سے پہلے اس جگہ کا وزٹ کیا جہاں پر لڑکے کلائڈنگ سٹارٹ کر چکے تھے کچھ بیس چینل لگا چکے تھے اور باقی کے کارڈ کے رکھے ہوئے تھے پھر مارکر پہنچ کر اپنے ایک کلائنٹ سے ملاقات کی پھر دوسرے کلائنٹ سے ملاقات کی اور ابھی دو سے تین کلائنٹس کو ملنا باقی تھا لیکن جمعے کی ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں واپس آفیس کے لیے نکل پڑا اور راستہ میں ایک مور یا پول سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ کسی نے بریج میں گاری گسا دی تھی مطلب اوپر یہ ڈینٹ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے یہ گارڈر گرنے کی وجہ سے یہ روڈ بلوک ہو چکا تھا اور جن سے یہ کار نمو ہوا تھا پولیس والے انہوں نے اپنے پاس روک رکھا تھا مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کیا اور جمعے کے بعد مشین رومی سے لڑکے کو بلایا سیمپل وغیرہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں سے فری ہو کر پھر منیکل پر ان کلائنٹس کو ملنے جنہیں جمعے سے پہلے نہیں مل پایا تھا پھر ان کلائنٹس کے ساتھ ملاقات کی جنہیں جمعے سے پہلے نہیں مل پایا تھا اور ان سنگا پر پہنچا جہاں پر لڑکے کل سائنج لگانے گئے تھے انسپیکشن کرنے کے لیے اور واپس پر ان لڑکوں کو بھی دیکھا جو کلائنٹس کا کام کر رہے تھے اور انہوں نے کام کافی سپیڈ کے ساتھ کیا تھا وہ نیچے والا بورڈر تقریباً کمپلیٹ کر چکے تھے اور آفیس واپس آتے تھے سارے چار ہو چکے تھے پھر مسجد میں جا کر نمازی اثر ادا کی پھر مارکٹس سے جو اوڈر رہا تھا ان کا ڈیلی اوڈر فارم بنایا اتنے میں نمازی مغرب کا ٹائم ہو گیا مسجد میں جا کر نمازی مغرب ادا کی پھر نکاش بھی اپنا یہ 3 ڈی ایلوئے والا لیٹر کمپلیٹ کر چکے تھے لیکن اس میں یہ وہ ریزلٹ نہیں آ رہا تھا جو آنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس 2 وے میرر شیٹ نہیں تھے لیکن جو ہم نے جوگار لگایا تھا وہ تھوڑا سا پھیکا پر رہا تھا اس وجہ سے یہ ریزلٹ ٹھیک نہیں آ رہا تھا اب اس کا کچھ اور حل نکالیں گے پھر ایک کلائنٹ نے جس کی شو پر ڈیسی بنائی لگنی تھی اس نے ریزائن اپرووڈ کیے تو ہم نے اس کی اپنگ کر کر مشین روم میں پرنٹنگ کے لیے بیج دیا پھر میرے دو کزن شویب بھئی اور ساجی صاحب آفیس آئے ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگائی پھر میرے کلائنٹ نے مجھے ورسائی پر کچھ ویڈیو سینڈ کی یہ ایکسیڈنٹ دیکھ کر دل کو بہت دکھ ہوا اس لئے اللہ سے حفظ عمان کی دعا مانگتے ہوئے ہم نکلے ایک کلائنٹ کو ملنے کے لیے اس کے پٹرول سٹیشن پر پٹرول سٹیشن پر دس سے پندرہ سال پرانے لگائے ہوئے لوہے کے لیٹرز کی رسٹوریشن کرنی تھی جن کے حالات کافی بڑے تھے یہ لیٹرز ہم نے دس سے پندرہ سال پہلے لوہے کے اوپر ریفلیکٹر ٹیپ لگا کر انسٹرول کیے تھے زمین کے اندر اور اب ان لیٹرز کو رسٹور کرنا تھا اور حالات آپ کے سامنے ہیں اور آج کا دن یہی پر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ